انگلینڈ کے لیسٹر سٹی میں کرونا وبا نے پھر سر اٹھا لیا جس کے سبب علاقے میں دو ہفتوں کے لیے لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے جیو نیوز کے نمائندے غلام مصفہ مغل کی ریپورٹ دیکھئے سوسییشن آف پاکستانی فیزیشن اینڈ سرجن آف یوکے کے چیرمین شکیر پوری نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت برطانیہ کی جانب سے کہا گیا کہ لیسٹر کونسل کو دو ہفتوں کے لیے لاکڈور کیا گیا کیونکہ گزشتہ ہفتوں میں تقریباً ایک ہزار سے زیادہ افراد کو مصبت قیصت کا آنا تشویش کا باعث ہے کیونکہ لوگوں نے اگنور کیا ہے سوشلس ڈسٹنسز کو اگنور کیا ہے جس کی وجہ سے لیسٹر شیر میں ہاؤسل پر لیسٹر سٹی میں گورنمنٹ کو دوارہ سے لوگ ڈاؤن کرنا بھی ضرورت پڑ گئی ہے جس کے وجہ سے بہت سے مریض جو ہیں ان کو سفر کرنا پڑے گا ان کی بہت سارے لوگوں کی اپوائنمنٹس ایمپورٹنٹ آپریشن جو ہیں ان کو چینج کرنا پڑے گا چیرمین شکیر پوری کا کہنا تھا کہ چار جولائی کو مساجد اور مذہبی عبادات کے مراقض کو دوبارہ کھولے جائیں گے تاہم اسی دنانیے میں سماجی فاصلے کو برقرار نہ رکھا گیا تو نتائج مصبت نہیں ہوں گے گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ زیادہ ریلیکسشن کرے گی مساجد کی کھولنے کی تو اپنے رشتداروں کو اپنے پیاروں کو بچائیں اور جو لوگ بزرگ ہیں اور خاص طور پر جو کہ جن کو انڈرلائنگ ہیل کنڈیشنز ہیں ہائی رسک ہیں کرونا ویرس کی وجہ سے ان کو بچانے کے لیے ابھی بھی گورنمنٹ کی جو انسٹرکشنز ہیں اور سوشیل ڈسنسز کی گائیڈ لائنز ہیں ان کو فالو کریں انہوں نے کہا کہ ابھی کرونا وائرس ختم نہیں ہوا اب بھی وبا سے علاقتوں کا خطرہ مجود ہے پینڈیمک جو ہے کرونا وائرس کی وہ ابھی چل رہی ہے اور جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ابھی بھی سفر کر رہے ہیں اور برطانیہ میں امواد جو ہیں وہ ابھی بھی ایک سو سے زیادہ ہمیں ہر روز کے لیے نظر آ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے لاکڈون کی نرمی سے لوگوں کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے غلام مصطفیٰ مغل جیو نیوز منچسٹر